موسکار میں ہوں مرتنجہ کمار جا پرہبتے کا پہلا کاروباری دن ہے اگلے آجے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ بازار میں کہاں پر منافع کما سکتے ہیں کمولیٹی مارکٹ سے جوڑی ہوئی اہم خبریں کونکون سی ہیں اور اس کا مارکٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہونے والا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں آج کی سین بمپر کال سے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ منافع انٹر ایڈے میں مل سکتا ہے آج کی پہلی بمپر کال ہے نیچرال گیس جہاں پر دو سو نو روپے کے اس طرح پر بیکوالی کی صلاح ہے دو سو دو روپے کا ٹارگیٹ ہوگا اور دو سو چودہ روپے کے اس طرح پر آپ اسٹوپ آس لگا سکتے ہیں دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں منافع کمائی کر سکتے ہیں ایلومونیم اور یہاں پر ایک سو اکیس روپے پچاس پیسے کے اس طرح پر بیکوالی کی صلاح ہے ایک سو انیس روپے پچاس پیسے کا ٹارگیٹ ہوگا ایک سو بائیس روپے پچاس پیسے کے اس طرح پر آپ اسٹوپ آس لگا سکتے ہیں اور دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں کچھا تیل اور تین ہزار پینٹیس کے اس طرح پر آپ بیچے ہیں 2945 کا ٹارگیٹ ہوگا لیکن تین ہزار پچھتہ روپے کے اس طرح پر آپ کے لئے اسٹوپ آس لگانا ضروری ہے تو یہ کچھ مہتپون کال ہیں جہاں پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن اسٹوپ آس ضرور لگا چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک مہتپون کبر کی کبر یہ ہے کہ گولڈ بانڈ میں آپ کے سامنے نویش کا نیا وکلپ ہے وکلپ یہ ہے کہ ابھی ایک سٹوگ ایکسینجز پر ایشو پرائز سے بھی گولڈ کا بانڈ سستہ مل رہا ہے یہ آپ کے لئے اچھی بات ہے اگر آپ نے ایشو پرائز پر گولڈ نہیں کھریدا ہے تو ابھی بھی آپ کے لئے نویش کا موقع بنا ہوا ہے اور چار سے پانچ پرسنٹ یہ بانڈ یہاں پر سستہ مل رہا ہے سیکنڈری مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ مہتپون باتیں ہیں جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے بانڈ میں نویش پہلے اس میں آپ کو ڈھائی پرسنٹ کا بیاج ملے گا اور اس میں کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگتا ہے یہ بھی ایک نویش کے لحاظ سے کافی اچھی بات ہے اور گولڈ ایٹی ایس کی طرح اس میں فنڈ منیزمنٹ چارج بھی نہیں لگتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اب تک سات سیریز گولڈ بانڈ کے جاری ہوئے ہیں جس میں سے پانچ سیریز کے دام ابھی ایشو پرائز سے کم ہے یعنی اگر آپ ایشو پرائز پر نہیں خرید پائے تو ابھی آپ کے لئے اور اچھا موقع گولڈ بانڈ میں نیویش کو مل رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سات سیریز میں ایشو پرائز کیا تھا اور ابھی موجودہ بھاؤ گولڈ بانڈ کا کیا ہے پانچ نومبر کو پہلی کشتداری ہوئی تھی جس کا ایشو پرائز تھا دو ہزار چھہ سو چوراسی روپے ابھی 2760 کا پرائز ہے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن 18 جنوری کو دوسری کشتداری ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں 2600 کا پرائز تھا ابھی 2752 کا ہے اس کے بعد دام گھٹنے شروع ہوئے اور آٹھ مارچ دو ہزار سولہ کو 3916 روپے کا پرائز تھا تیسری کشت کا جو اب گھٹ کے 2796 کشتر پر آگیا ہے اس کے علاوہ 5 اگست 2016 کو جو کشتداری ہوئی تھی اس کا پرائز تھا 3119 روپے جو اب گھٹ کر 2799 روپے ہو گیا ہے ستمبر 2016 میں ایشو پرائز 3150 روپے تھا جو گھٹ کر 2825 روپے کے اسطر پر آگیا ہے دو نومبر کو 2957 کا پرائز تھا جو اب گھٹ کر 2773 پر آگیا ہے اور جو حال میں ایک استداری ہوا 27 فروری کو 2893 کا بھاؤ تھا لیکن اب گھٹ کے یہ 2787 کے اسطر پر آگیا ہے تو یعنی قریب 4 سے 5 پرسنٹ آپ کو گولڈ بانڈ ابھی سستہ مل رہا ہے تو اس کو آپ ایک نیویش کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ تین ایکسپرٹ ہیں اس پر باتیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترون سسنگی ہیں گلوپ کمورٹیز کے ہمارے ساتھ نبنیت دامانی ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ رینیشا چینانی جوڑی ہیں ایم دواس سے آپ تینوں ایکسپرٹ کا بہت بہت سواگت ہے نبنیت میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے چونکہ گولڈ بانڈ کا جو پرائس ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں مل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی گولڈ بانڈ میں نیویش کرنا چاہیے اگر ہم سٹارٹ آف دیئر سے اب تک دیکھیں تو یہ ایٹ پرسنٹ یر ٹو ڈیٹ جو فال ہے وہ ایک اچھا اپورٹنٹی ہے نیویش کرنے کے لئے جیسے کی آپ نے پہلے بتایا ڈھائی پرسنٹ اس پہ ہم کو بیاج ملتا ہے اور کیاپٹل گین ٹیکس بھی نہیں ہے تو کسی کو اگر ایم سی ایکس پہ ٹریڈ کرنا ہے تو الگ بات ہے وہ مارجن پہ ٹریڈ ہوگا اگر فیزیکل گولڈ خریدنا ہے تو اس اچھا وکرپ رہے گا کہ گولڈ بار میں ہی ویش کیجئے جس سے آپ کو کیپٹل گین ٹیکس بھی نہیں ہوگا ہولڈنگ کرنے کا بھی جھنجٹ ہے وہ نہیں لگے گا اور آپ کو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ملے گا وہ اور ایڈیشنل آپ کے اوکے بینیفٹ کریں تارون آپ کا کیا ہوگا کیا آپ لگتا ہے کہ جتنے نیویش کے وکرپ ابھی موجود ہیں کمونٹی مارکیٹ میں اس میں سے ایک گولڈ بارڈ ایک اچھا نیویش کا موقع ہو سکتا ہے ہائی گوڈ مارننگ مرتون جائے آئی تنگ ابھی ویٹ کرنے چاہیے ہم کو ایسا لگتا ہے ڈسکاؤن فردر بڑھے گا کیونکہ جو ویکنیس ہے گولڈ میں دیکھنے کو ملے گا آئی تنگ ویٹ کرنا چاہیے کریکشن آور ہونے کا تب بائے کریں گے تو بیٹر رہے گا اگر فیزیکل میں بائے کرنے تو بیٹر بکل بائے کرنے کا ہے بٹ بی سی فردر کریکشن ان بان پرائز آل سو اوکے رینیشا چینانی بھی ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر رینیشا آپ کا کمنٹ کیا ہوگا کیا آپ لگتا ہے کہ آپ مارکٹ میں پرائز ہے گولڈ بان کا چار سے پانچ پرس سستہ مل رہا ہے کیا آپ لگتا ہے کہ ایک اٹریکٹی پرائز ہے گولڈ بان میں ان ویس ہائی مجھے لگتا ہے ہمیں پتائی ہیں جسے انٹریس ہمیں مل رہا ہے 2.5 پرس 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 گولڈ کے پرائز کے گیمز میں مرتے ہیں آپ ایڈیشنی دیکھیں کہ یہاں پہ جو دسکان رہا ہے this is because of unawareness ابھی کافی لوگوں کو یہ چیز پتا نہیں تھی کی لیکی کی جا سوورین تک مل تک مل تک مل کم لوگوں کو پتا تھا اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ویم کام ہے ویم تک دیکھیں گے تو دو ہزار سے تین ہزار باند کی کریدنگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ سیریز دیکھیں تو اگر آپ کو 20 30 باند لینے ہو on a particular day تو بہت دیکھیں ہے یہاں سے بارہ سو ڈالر کے آج پاس یہاں بٹم آؤٹ ہوکے تھوڑا یہاں سے میڈیم تم بڑھیں گے تو یہ ایک اور مہتپون بات ہے کہ گولڈ بانڈ کا جو پرائیس فی الحال کم ہے اسیو پرائیس کے مقابلے اس کے پیچھے مہتپون وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ فنڈامنٹل ریزن ہے لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مہتپون وجہ آپ کو دیکھ رہی ہے نہیں یہ تو بیسیکلی گولڈ کے پرائیس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے گولڈ کے پاس کے ساتھ ڈے رہے ہوتا ہے ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ گولڈ میں جو رسکون سینٹیمنٹ سے وہ کافی حد تک فیڈ ہو ہو چکے ہیں سیڈین کنسرنز ہے گون آوے نورس کوریان ٹینٹنشن بھی کافی حد تک ختم ہو چکے اور جو نیکس ریٹھائی پوسیبیلٹی ہے جون میں وہ قریب ایٹی پرسنٹ کے اوپر چل رہی ہے at the moment تو آل ان آل ایک دو ریٹھائی سینریو بیلٹ ان ہو چکا ہے پرائیس میں اور اس کے چلتے کریکشن دیکھنے مل رہا ہے اگر ایک کریکشن تھوڑا سا اور اسکلیٹ ہو سکتا ہے میرے حساب سے but that will be another good opportunity to enter physical gold MCX پہ گولڈ بائی کریے یا گولڈ بانڈ میں نیویش کیجئے تینوں میں سے کوئی بھی بکلپ آپ چون سکتے ہیں اوکی ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اب آج کی کاروبار کی بات کر لیتے ہیں ایک تو ہمارے ایکسپرٹ نے آپ کو بتایا کہ گولڈ بانڈ میں آپ کے لیے نیویش کا ایک بہتر موقع بن رہا ہے پرائیس بھی کم ہے لیکن انٹرڈے ٹریڈر کو اگر کاروبار کرنا ہو ترون تو کیا کیونکہ پچھلے ہفتے کی گناوٹ کے بعد گولڈ کا مارکٹ آج ریکوری کے موڈ میں ہے لیکن بازار کی اس تیزی پر اس ریکوری پر کتنا بھروسہ کیا جائے اور کیا آج کے کاروبار کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کی بائی کر کے چلنا بہتر رہے گا ای ٹھنگ یہ جو ریلی آیا ہے وہ سسٹین نہیں کر پائے گا ہم کو لگتا جس طریقے سے الیکشن ابھی فرنچ کے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو سرٹیلی سیل آف آنا چاہیے اور جو مارکٹ آئی کرے گا وہ جون انٹرس ریٹ آئی جو یو ایس میں اس کو آئے کرے گا اور اس کا probability سرٹیلی سیونٹی فائی پرسنٹ ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے سے ایکنومک نمبر اچھا ہوں گے تو فردہ سیل آف دیکھنے کو ملے گا and we are expecting more weakness to come in the bullion prices considering this ہم کو لگتا ہے کہ in our market also 28,250 ranges اگر price آتے ہیں تو وہاں پر in short کرنا چاہیے rather buying at current level and short term 27,950-900 تک prices آ سکتے ہیں اوکے آپ کی رہیپ ڈبنیت آج کے لیے silver کے اوپر کیا ہوگی کیا چاندی میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کے کاروبار کے لیے buy کر کے چلنا بہتر ہوگا چاندی میں اگر ہم دیکھیں تو قریب 11-12% کا correction آ چکا ہے last دنوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک جو بھی factors تھے وہ pricing ہو چکے gold silver prices میں ایک pullback کھلنا چاہوں گا یہاں پر 38,150 کے آس پاس buy کرنے کا recommendation 37,850 کا stop loss maintain کریے اور 38,575 کا target ہو سکتا ہے یہ ایک pullback trade ہے trend reversal نہیں کہہ سکتے اس کو اگر trend reversal probably 39,000 کے اوپر جب price comfortably stay کرنے لگے تب ہی ایک trend reversal مانا جائے گا تب تک ہمیں pullback کے لیے attempt کر سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کچھے تیل کی اور crude میں recovery آئی ہے اور انتراشتی بازار میں بہاقریب 1.5% کچھے تیل کا بڑا ہے خبر یہ ہے کہ جون کے بعد بھی opaque اور non opaque اتپادن میں کٹوتی continue رکھ سکتا ہے اس خبر کا market کے اوپر impact دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں ترون کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کچھے تیل میں کم کم آج کے لیے buy کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس خبر کا جب تک اس بینڈ کے بیونڈ پرائز نہیں جائیں گے سسٹینے والی مووو نہیں آئیں گے even last friday کو بھی ہم نے دیکھا 44 ڈالر کے نیچے پرائز ڈپ کیے بات آل آف سڈن اوپیک کنٹریز سے نیوز نکل کے آیا کہ نہ وہ ایکسٹینڈ کریں گے مانو نہ مانو پوسیبلیٹی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہی کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور وکلپ بستہ نہیں ہے اگر وہ نہیں کرتے تو انہوں نے جو نویمبر میں ڈیسی ایل لیا تھا آئی تنگ اس کے بینیفٹ پورے کے پورے آف ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر اوپیک کو یہاں پر صحیح میں آئل مارکٹ کو فردہ سپورٹ کرنا ہے تو ایسا ہم فیل کرتے ہیں کہ جو کٹ اناؤنس کیا شاید وہ یا اس کا سبسٹینشل پارٹ بیونڈ ٹونٹی سیون بھی ان کو ٹونٹی سیون ٹین بھی کنٹینیو گرنا پڑے گا ادھر وائز ان کا جو اٹیپٹ ہے وہ فیل ہو جائے گا تو کنسیڈرین دیس ہم کو لگتا ہے کہ ونس اگین وی آر ہیڈنگ ٹورز فیفٹی فیفٹی ٹو ڈالر کیونکہ اوپیک کا ڈیل ہونا آل موست ہے اوکے ٹھیک ہے نیچرل گیس کے اوپر نبنیت آپ کا ویو کیا ہوگا آپ کیا آج کے کاروبار میں آپ کو لگتا ہے کہ اینجی میں اگر دیکھیں تو فیلال جس طرح سے ٹرینڈ دیکھ رہا ہے یہاں پر کس طرح کا ٹرینڈ آپ ریکمینڈ کریں گے جی نیچرل گیس قریب آنٹ سے دس رو بے کے ایک نیرو رینج میں ٹرینڈ کر رہا ہے لاشت پورے تین ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نیچرل گیس ڈالن سینڈ پر ٹو ون ٹرینڈ نہیں بریچ کرتا ہے اپ سینڈ پر ٹو ون زیرو نہیں اور دو سات دو سو نو تک کے لیویل ہم کو آنے والے دنوں میں دیکھنے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے